السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حلو بیز ویکم تو میرے یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ریال پاور ریاکشن تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں دوستو خیریت و آفیس ہوں گے دوستو میں ہوں آپ کا پیارا دوست محمد شہنشاہ صابری تو دوستو آج میں ایک بہت خوبصورت سا ویڈیو ریاکشن دینے والا ہوں اور اس ویڈیو میں دوستو وہ چیز دکھایا جائے گا جس میں یعنی یہ ایک شخص مدینہ شریف جاتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرگاہ میں جانے کے بعد جب وہ شخص ویڈیو بناتے ہیں یعنی سنہری جالی کی ویڈیو بناتے ہیں اور وہ شخص سنہری جالی کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو وائٹ کپڑے میں ہیں اور چلتے فرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دوستو وہ چیز جو ہیں میرے کیمرے میں قید ہو جاتے ہیں تو دوستو اسی چیز کو آج ہم کو دکھانے والے ہیں اور یہ بتانے والے ہیں کہ آخر یہ ہے کون کون شخص تھا آخر کیا ہے یہ چیز دوستو آئیے اس لئے آپ پوری ویڈیو میں ضرور بنے رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پتا چلے گا آخر کیا ہے یہ چیز السلام علیکم دوستو محرم الحرام کا پاک مہینہ چل رہا ہے کافی سارے لوگ عمرہ کرنے کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑی جداد میں آ رہے ہیں اسی دوران ایک بھائی بھی پہنچ گئے عمرہ کرنے کے لئے اور یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے لیکن ویڈیو ریکارڈ کرنے کے دوران مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیری جالیوں کے اندر ایک شخص نظر آئے ہیں اسے دیکھنے کے بعد یہ حیران ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ویڈیو کو شیئر کیا اور کہا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنیری جالی ہے اس کے اندر ان کو کوئی شخص نظر آئے ہیں اب اس ویڈیو کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر مختلف رائے رکھی جاری ہے کیا ہے پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے سب سے پہلی بات تو کافی سارے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ واقعہ سچ میں پیش آیا ہے اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ آپ ویڈیو کو سلو کر دیا اور اندر دیکھنے کی کوشش کی اور یہ واقعہ سچ میں ہوا ہے ویڈیو کو زوم اور سلو کرنے پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کپڑوں میں کوئی یہاں پر موجود ہے اور وہ جا رہے ہیں اور سٹارٹنگ سے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کی گئی ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگ مختلف اپنی رائے لکھ رہے تھے کچھ لوگ لکھ رہے تھے کہ شاید فرشتے ہوں گے رائے ہوں گے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ورکرس ہوں گے جو مزید نبی میں کام کرتے ہیں جہاں تک ورکرس کی بات ہے یہ لوگ بھی باہر سے ہی کلین کرتے ہیں اندر جانے کی ان کو بھی پرمیشن نہیں ہوتی اور جہاں تک کپڑوں کی بات ہے ان کے کپڑے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کپڑے اس طرح کے کلر کے ہوتے ہیں وہیں دوسرے جو اندر شخص نظر آ رہے ہیں ان کے کپڑے وائٹ کلر کے ہیں اب اس ویڈیو کو لے کر کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام نظر آئے ہیں وہیں دوسرے لوگ دوسرے دعویٰ کر رہے ہیں جنات جو مسلمان ہو چکے ہیں شاید وہ ویزٹ پر آئے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہیں دوسرے جانب کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہوگا یہ امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اطراف اس طرح کی دیواریں اٹھا دی گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں مبارک پروٹیکٹر رہے ہیں اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے اس طرح کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں دیواروں کے اوپر اس طرح کا پردہ آئے کوئی دنیا میں جنت دیکھنا چاہتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے خوبصورت نظر آئے موسیقا موسیقا جب کبھی بھی ہم دروت پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک فرشتہ آتا ہے اور ہمارا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے سونچ کر دیکھیں ان دیواروں کو اگر دروازہ دیا جاتا تو ہم اندر سے دیکھ سکتے اور ہم کتنے خوش نصیب ہوتے سٹارڈنگ میں ہم نے جو آپ کو ویڈیو بتایا تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تمام لوگوں کی رائے بتائی لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں اور ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں کہ اندر کون تھے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے لیے تو ہم بلکل نہیں کہیں گے ہم تو بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بار دروت پاک پڑھ لیجئے آج کے ویڈیو اس نے تھا انشاءاللہ اگلے ویڈیو ہوں لکھا دوں گی اللہ حافظ تو دوستو جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سا ویڈیو تھا اور دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ اور دوستو یہ بھائی جان نے کہہ دیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ دروت شریف ضرور پل لیجئے تو دوستو یہ ایک مرتبہ آپ دروت شریف ضرور پل لیجئے کیونکہ میں بھی ان کے بعد کو دورا رہا ہوں اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے یار دوستو تک شیئر ضرور کیجئے اور دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں بیل ایکن کا بٹن بھی ضرور دوا دیجئے تاکہ دوستو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو دوستو یہ سے میں اپنے ویڈیو کو انڈ کرتا ہوں پھر ملتے اگلے ویڈیو میں تک تک اللہ خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ